جی ویورز اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور رمضان مبارک اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت ہی سپیشل اور اچھی ایک ڈرنک کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو رمضان میں آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گی اور رمضان میں سے آپ انجوئی کر سکتے ہیں جو بلکل آپ کو ریفریش کر دے گی روزے کے بعد اگر آپ اس کو افتار کے بعد پییں گے تو چلیں تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کی ریسپی بہت آسان ہے بس کچھ ٹپس ہوتی ہیں اس کی جو آپ پھولو کریں تو یہ بہت پرفیکٹ آپ تربوس کا شربت گھر پر بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا اور ایزلی آپ آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوبز تربوس کے کٹ لینے ہیں جتنے بیچ آپ پیچ میں سے سیڈز ریموف کر سکیں اتنے کر لیں باقی جو رہ جائیں تو خیر ہے بعد میں ہم اسے چھان لیں گے کیوبز کو ہم نے ڈالنا ہے جوسر بلینڈر میں اور بلینڈ کر لیں گے اس کو اچھے طریقے سے اور بلینڈ اس میں پانی ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی بلینڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا کالا نمک بیچ میں ڈالنا ہے وہ بیچ میں مکس کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو چینی بھی ایٹ کر سکتے ہیں باگر اگر نہ چاہیں تو چینی بے شک چھوڑ دیں اور کالا نمک ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو بلینڈ کیے ہوئے مکسچر کو چھان لیں گے اچھے طریقے سے بڑے چھاننے کی مدد سے چیتو ویورز یہ سارا ہم جوس اس طرح سے اس کا پلپ اوپر سے ریموف کر لیں گے اور سارا چھان لیں گے اس طرح سے اوپر بیجوں والا پارٹ رہ جائے گا اس کو ہم پھینک دیں گے اور نیچے ہمارا جس برطن میں جوس نکالیں گے وہاں پر ہمارا اچھا سا مزیدار سا جوس نکل کے تیار ہو کر آ جائے گا اور یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے اور بہت ریفریشنگ ہوتا ہے آپ بھی اس کو افتار میں ضرور بنائیں اور انجوائے کریں اور ریفریش ہو جائیں ضرور ٹرائے کیجئے گا ویورز یہ ریسپی یہ بہت آسان ہے بہت مزیکی بنتی ہے اور کالے نمک کی وجہ سے اس میں بہت مزے کا ایک ٹیسٹ آتا ہے آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور ویورز اسی طرح کی اور آسان اور اچھی ریسپیز ہوم میڈ ریسپیز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی آسان سی گھر میں بنانے کی ریسپیز میں آپ کو سکھا سکوں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیجئے گا تینکیو